موسیقی 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 میں جاتا ہے اور یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو بلے کا نشان چھیننے والا فیصلہ تھا اسی نے ساری تباہی پھیری ہے اب جب جب بلے کا ذکر ہوتا تھا قاضی فائدیسہ صاحب جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے اس بینچ کے اندر جو فل کورٹ بیٹھا ہوا تھا مقصود نشستوں کا کیس چل رہا تھا جسٹس منی بکتر ہوں یا جسٹس عطر من اللہ صاحب ہوں یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں یا عائشہ ملک صاحب کوئی بھی ہو کوئی بھی جج جب بھی بات کرتا تھا یا کوئی وکیل بات کرتا تھا بلے کا نشان چھینے جانے کے حوالے سے کہ ہماری پارٹی فارغ ہو گئی اس کی وجہ سے تو قاضی فائدیسہ صاحب ایریٹیٹ ہوتے تھے اور بار بار قاضی فائدیسہ صاحب نے کہا کہ میں نے صرف بلے کا نشان ایک سزا کے طور پر لیا تھا لیکن پاکستان طریق انصاف کو ختم نہیں کیا تھا تحریک انصاف بطا اور جماعت وہاں پہ موجود تھی پی ٹی آئی نے وہاں پہ ثابت کر دیا ان کے وقلہ نے کہ جناب جماعت تو آپ کہہ رہے ہیں موجود تھی لیکن الیکشن کمیشن نے تو ہمیں فارغ کر دیا انہوں نے کہا جی آپ کسی جماعت کا حصہ ہی نہیں ہے اور آپ کے تو ہم نے ٹکٹ نہیں لینا تو جب یہ صورتحال بن گئی تو اب آپ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس حالت میں کہ ہمارے آزاد جیتے ہوئے امیدوار کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے اور ان کے جو مقصود تشکتیں جو ہمارا حق ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہی بلکہ پی ٹی آئی کی جماعتوں کو دی جا رہی ہے تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے بڑی کلیریٹی کے ساتھ ایک بات کہی تھی اس فیصلے میں مجھے آج دوبارہ آپ کو وہ اس فیصلے کا ایک حصہ صرف پڑھ کے سنانا پڑ رہا ہے میں آپ کو ابھی بتا جاتا ہوں چیف جسٹس نے اس دن کیا کہا تھا یہ دو لائنے ہیں ان کو ذرا غور سے سنیے گا انہیں کہا سپریم کورٹ آئین میں مصنوعی الفاظ کا اضافہ نہیں کر سکتی آئین کی تشریح کے ذریعے نئے الفاظ کا اضافہ کرنا آئین پاکستان کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے اب آجے اصل لائن کی طرف جو اس کے بعد لائن تھی وہ لائن کیا کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس فیصلے کی غلط تشریح کی میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جسٹس قادی فائدیسہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب یہ وہ دو ججز ہیں جن کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو پورا الیکشن کمیشن اور پاکستان کیا میں دو حصے کر دیتا ہوں پاکستان کے ایک پی ٹی اے اور ایک باقی سارا کچھ تو باقی سارا کچھ جو ہے ان کو اس دو ججز کے اوپر تو اعتبار ہے ان کے اوپر تو وہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے ایک چیف جسٹس قادی فائدیسہ صاحب اور ایک جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور بھی ججز ہیں لیکن یہ دو تو بڑا کلیر کٹ یہ بات ہے اب یہ جو دو ججز ہیں دو ججز صاحبان ہیں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے کیس کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے بڑا کلیر لی انہوں نے فیصلے کے اندر یہ فرما دیا اب الیکشن کمیشن اور پاکستان کیا کہہ رہا ہے ذرا ان کا سٹیٹمنٹ سنے کہ وہ قاضی فائدیسہ صاحب کے فیصلے کے اوپر کس قسم کا جواب دے رہا ہے یہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس کا پیرا گراف نمبر دو یہ شروع ہوتا ہے جس جملے سے اب آپ اس جملے کو سنیے گا پھر میں آپ کو پہلے والا جملہ دوبارہ سناؤں گا یہ کہتے ہیں جی کہ مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا اور پھر آگے ساری تفصیلات انہوں نے لکھی ہوئی ہیں اب آج ہے واپس اس جملے پہ جو قاضی فائدیسہ صاحب نے بولا قاضی فائدیسہ صاحب کہہ رہے ہیں اور جسٹس جمال خان مندخیل کہہ رہے ہیں اور باقی سارے ججز اس کو بار بار کہہ رہے ہیں یعنی زیادہ تر ججز نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو ایک فیصلہ کیا تھا قاضی فائدیسہ صاحب نے اس کی غلط تشریح کی ہے یعنی وہ جو فیصلہ کیا تھا اس کی روح کے اوپر عمل نہیں کیا یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی زیادتی اور غلطی ہے جس کی وجہ سے الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ متاثر ہوا اب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے فیصلے کی غلط تشریح کی یہ قاضی فائدیسہ صاحب کہہ رہے ہیں جبکہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ اس کے بدلے میں الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز یہ کہہ رہی ہے مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی اب مجھے آپ بتائیں کہ دونوں کے سے ٹھیک کون ہے قاضی فائدیسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا الیکشن کمیشن نے غلط کیا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نہیں میں نے غلط کوئی تشریح نہیں کی اب اس کے پر انویسکیگیشن ہو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے اور یہ خبر دی ہے متی اللہ جان صاحب نے متی اللہ جان صاحب بھی سینئر صاحب ہی ہے کوٹ ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں بڑے لمبے عرصے سے سینئر جنرلسٹ انکر پرسن ہے تو انہوں نے کہا متی اللہ جان نے ان کا ایک دعویٰ ہے کہ تیرہ جنوری کے فیصلے کے دنوں میں اور اس کے بعد کے دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ اور چیف الیکشن کمیشنر سکلندر سلطان راجہ کے درمیان کتنی ملاقاتیں کب کب ہوئیں اس کو چیک کروایا جائے یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے بلہ چھین لیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی یہ خواہش تھی اس کے بعد متی اللہ جان صاحب کے وقال ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تو جب ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس فیصلے کے بعد تو پھر فیصلے کی غلط تشریح کیسے ہو سکتی ہے یہ ہے سب سے بڑا سوا کہ الیکشن کمیشنر اگر جائے گا اور چیف جسٹس کو ملے گا تو وہ آئینی اور قانونی معاملات بھی ملے گا نا وہ اسی چیز کو جاننا چاہے گا کسی آئینی اور قانونی مسئلے کو تو یہ مسئلے کے اوپر دونوں کے درمیان آج اختلاف کیوں ہیں دونوں ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر ڈال رہے ہیں قاضی فائد عیصہ صاحب کے اوپر کہ نئی جی جو آپ نے کہا تھا ہم نے وہی کیا ہم نے کوئی غلط تشریح نہیں کی قاضی فائد عیصہ صاحب ڈال رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر کہ نئی جی جو میں نے کہا تھا آپ نے وہ نہیں کیا آپ نے میرے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے عدالت کچھ کہہ رہی ہے الیکشن کمیشنر کچھ کہہ رہا ہے تو الیکشن کمیشن اور عدالت اس وقت آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے اب معاملہ یہ ہے ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو ایک انکوائری کروانی چاہیے تحریک انصاف کو یہ کیس دائر کرنا چاہیے تحریک انصاف کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے اور یہ پوچھنا چاہیے کہ یا تو قاضی فائدیسہ صاحب اور ان کی سپریم کورٹ سچ بول رہی ہے یا تو پھر چیف الیکشن کمیشنر اور ان کا پورا کا بورا الیکشن کمیشن وہ سچ بول رہا ہے تو اس کا پروب کیا جائے اگر تو الیکشن کمیشن نے غلط کیا دیکھیں فسے کہاں پہ وہ جو بات سپریم کورٹ اور پاکستان نے کہہ دیا نا یہاں الیکشن کمیشن فس گیا ہے اب اگر چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آ جاتا ہے ایک ریفرنس تو وہ اس معاملے میں بہت بری طرح فس جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ اس بندے نے اور اس کے ادارے نے غلط تشریح کر کے ایک فیصلے کی پورا کا پورا الیکشن متنازے کر دیا ہے اور اسی بنیاد پہ یہ الیکشن کلدب ہو سکتا ہے اگر دوبارہ یہ کیس لگ جاتا ہے یعنی اگر یہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتا ہے دھاندری والے سلسلے میں آٹھ فروری کی دھاندری والا معاملہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ جاتا ہے اور وہ کیس چلتا ہے تو اس کیس کے فیصلے کو یہ جو فل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کو ریفرنس کے طور پر اس کیس میں رکھا جائے گا اور وہاں یہ کہا جائے گا کہ کیونکہ اس الیکشن میں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کے اوپر الیکشن سے باہر نکال دیا گیا تھا تو یہ پورا الیکشن تو ہو گیا متنازے لہذا الیکشن پاکستان میں دوبارہ کروائے جائے اسی بنیاد میں خواجہ آصف روزانہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ جنوری دوزار چوبیس کا الیکشن کل ادم ہونے کی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ وہ ہو جائے گا اور اکتوبر کا نام وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ اکتوبر میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں اور ان کے رکنے کے امکانات اب کم ہیں تو مریم نواز صاحبہ کا غصہ بھی بجا ہے یعنی کبھی ایسا ہوا ہے کہ چار مہینے کسی کی حکومت کو ہوئے ہو کمزور ترین حکومت بھی ہونا چار مہینے کی تو وہ بھی کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتی جو مریم نواز نے کیے کہ جی ہمیں پانچ سال دیے جائے اب وہ ججز کے اوپر چڑھائی کر رہی ہیں خاص طور پر ان ججز پہ بھی جن کے وہ دن رات کل میں پڑتے تھے یعنی یہ مریم نواز صاحبہ نے میرے پاس ثبوت موجود ہے یہ دوزار تئیس کے فیصلے ہیں اور اس کے اندر یہ ثبوت موجود ہے میرے پاس جہاں پہ مریم نواز انہی ججز اور ان کے فیصلوں کی تعریفیں کر رہی ہیں اور انہیں آئین اور قانون کے لیے ججز کو بڑے ہیرے قرار دے رہی ہیں تو یہی ججز آج دوسرا فیصلہ کر رہے ہیں تو ان کو ججز برے لگنا شروع ہو گئے ہیں ابھی ان کو بہت جل جب جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا جی ممکن نہیں ہے میرے یہ آٹھ ٹربینل کے ججز ہیں مجھے ان پر ٹرسٹ ہے یہ اپنا کام کریں گے اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ججز کو بدلنی نہیں جب وہ ججز کو نہیں بدلیں گی تو اسی مریم نواز کے موہ سے آپ آگ نکلتی ہوئی دیکھیں گے لاہور آئی گھوٹ کے خلاف بھی تھوڑے دن پہلے ان کے ساتھ سیلفیاں بن رہی تھی ان کے ساتھ ٹک ٹاکس بن رہے تھے جب ان کا حلف ہو رہا تھا تو انہیں لگا کہ شاید صورتحال کسی اور طرف جا رہی ہے لیکن فیلحال جو ان کا پہلا فیصلہ ہے یا پہلی چیز ان کی طرف سے جو منظر عام پہ آئی وہ اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہوئی تو یہ بڑی حوصلہ افضا ہے ججز کے لیے تو اب آجائے اب اس ماملے کے اوپر کہ بنے گا گیا یا تو چیف الیکشن کمیشنر جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کا الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہے ہیں یا سپریم کورٹ آب پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اب یہ آ کے دونوں پھس گئے ہیں یا تو کازی صاحب پھس گئے تو یا تو چیف الیکشن کمیشنر پھس گئے اور اگر ان دونوں کی ملاقاتیں ثابت ہو گئی نا جو بات متیولہ جان صاحب نے جو نکتہ اٹھایا ہے تو پھر یہ دونوں ہی پھس گئے اور پاکستان کا الیکشن پوری طرح متنازع ہو گیا اب کازی صاحب اگر چیف جسٹس آب پاکستان کی کرسیر سے ہٹ بھی جاتے ہیں نا تو یہ معاملہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ بلہ پیچھا کرتا رہے گا یہ پورے کروڑوں عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی تھی سپریم کورٹ آب پاکستان جیسی امارت کے اندر بیٹھ کے اب وہ زیادتی پیچھا تو کرے گی کیونکہ لوگوں کی بدوائیں بھی ہیں ایک اور چیز ہے یہ جو دو ایڈ ہاک ججز تائینات کیے گئے ہیں ان کی منظوری تھی گئے ہیں ان کے ناموں کی ان میں ایک جو ہے جسٹس مزر آلم صاحب ہے دوسرے جو ہیں وہ تارک مصور صاحب ہے اب یہ جو دو جج سائبان ہے ان میں سے ایک جج صاحب کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے خبر دی تھی وہ شش و پنج میں ہے تو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میسیج کر کے بتا بھی دیا تھا اور دوسرے اپنے القائب آپ کو بتا دیا تھا کہ جی میں یہ پریشر نہیں لینا چاہتا اور میں نہیں جا رہا سپریم کورٹ آب پاکستان میں واپس ایک سال کے لیے جج بن گئے لیکن اس کے باوجود قاضی صاحب نے ضد کر کے ان کے نام کی منظوری کروائی کہ ان کو امن آ لیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ منظور عالم صاحب مانتے ہیں یا وہ عوامی اومنگوں کے این مطابق یا وکلا کی وکلا تنظیموں کی بات مانتے ہیں یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات مانتے ہیں یا تو وہ طاقتوروں کی بات مانتے ہیں یا وہ ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ گزارنی ہے جیسے وکلا ہیں بارز ہیں صحافی ہیں سوسائٹی ہے رشتہ دار ہیں تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرف تاریخ کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو مجھے تو ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ شاید وہ یہ پریشر نہ لیں لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ نے جو آگ اگلی ہے ججز کے خلاف وہ آپ کے سامنے لیکن عوام کو انہوں نے بڑی عجیب بات کی مریم نواز صاحبہ نے پہلی مرتبہ اعتراف کر لیا کہ عمران خان کو عوام لے کر آنا چاہتے ہیں تو عوام سمجھے کہ وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے تو آم اچھے ہیں لبے لبا بداروں جملے تھوڑے مختلف تھے یعنی انہوں نے کہا پاکستان کی عوام کو وہ خاتب کرتے ہیں انہوں نے کہا عوام جن کو لانا چاہتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں لوگ یعنی اس کا مطلب ہے وہ اعتراف کر رہی ہے کہ عوام مریم نواز کو بلاول کو زرداری کو نواز شریف کو اور باقی جماعتوں کو نہیں لانا چاہتے ہیں عوام عمران خان کو لانا چاہتے ہیں یہ انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے موں سے جب بھی یہ لکھے بغیر بولتے ہیں تو یہ ایسے ہی پھستے ہیں کیونکہ یہ باپ بیٹی کو لکھ کے ہی بولنا چاہیے پتہ نہیں ان کا دماغ سیاسی طور پر کامی نہیں کرتا سامنے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھ کے یہ عجیب طریقے سے ہو جاتے ہیں بارال انہوں نے خود یہ کہہ دیا اپنے موں سے اعتراف کر لیا کہ پبلک ہمیں ووٹ نہیں ڈالنا چاہتی نہ ہماری شکل دیکھنی چاہتی ہے اس کے بعد ججز کے اوپر ہیلیگیشنز بھی لگائے ان کو دھمکیاں بھی دیں ناظرین بنو کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کو بتا دوں ایک تو بنو واقعہ کے اندر سبائی حکومت نے اس کی انکوائری کرنے کے ایک آمات جاری کی ہے میرے خیال میں علی مین گنڈا پور صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کو یا ان کی کیابنٹ کے لوگوں کو جانا چاہیے مزید لوگوں کو جانا چاہیے تھوڑ سے حکومت کے فیسز وہاں پہنچنے چاہیے لوگوں کی ڈھارس بندھانی چاہیے وفاقی حکومت کے لوگوں کو بھی جانا چاہیے ہسپتالوں میں چکر لگانے چاہیے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے گھر والوں سے بھی ملنا چاہیے لوگوں کے زخموں کے پر مرحب رکھنا چاہیے اور پورے معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ اس کے اندر کون ملوستہ کس نے دیا کس طریقے سے ہوا اس ساری چیز کو دیکھنا چاہیے بارلس کی انکواری ہو رہی ہے لیکن بنو کے لوگ کھڑے ہو گئے اور بنو کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے دوبارہ سے کہ وہ آج صبح آٹھ بجے سے لے کر دو بے تک دھرنا دیں گے اور دوبارہ امن مارچ کریں گے اور باقی علاقوں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے کئی علاقوں میں خیبر پکتونخواہ میں امن مارچ اس کا آغاز کیا جائے گا ایک اور ناظرین میرے پاس خبر ہے اور وہ تحریک لبیک کا دھرنا ختم ہو گیا ہے ناظرین دھرنے کو ختم ہو ہی جانا تھا مطالبات ان کے بڑے معصومانہ مطالبات تھے اور کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں تھا جس کو حکومت بورا نہیں کر سکتی تھی میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ ان کے بڑے نرم نرم مطالبات تھے ہلکے پھلکے اور وہ حکومت نے مان لینے تھے بلا وجہ اتنا دھرنا دلوائے لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا یہ حکومت کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ کر بات کرتے چار دن تو یہ مطالبات اگر اس طرح کے مطالبات اگر ہوتے نہ مشتاق احمد صاحب کے بھی سینیٹر مشتاق صاحب کے بھی تو ان کے بھی مان لیے جاتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ مطالبات اور پھر رانہ سناؤلہ صاحب نے جو ایم اے بھی منتخب نہیں ہوئے اور انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر بیٹھ کے کہا جی ہو گئے آپ کے مطالبات تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم واپس جا رہے ہیں تو سات آٹھ دن دھرنا دینے کے بعد محرم الحرام میں یہ واپس چلے گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لوگ بڑی اچھی نیت کے ساتھ آئے تھے تحریک کے لئے بیک والوں کو مبارک ہو کے بڑے پور امن طریقے سے وہ آئے آ کر بیٹھے انہوں نے دھرنا دیا انہوں نے اپنے مطالبات رکھے گو کے مطالبات بہت ہلکے پھلکے تھے لیکن ان کے مطالبات منظور ہو گئے اس کے بعد وہ آرام سے ڈسپرس ہو کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور ریلیکس ہو گئے یعنی ایک طرف پولیس ڈنڈے مارتی ایک طرف کہتے ہیں ریلیکس ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ والا فرق ہم نے یہاں پہ دیکھا تحریک اللہ بیک کے ساتھ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا جو بائیڈن ورسز ٹرمپ یہ چیزیں میں نے آپ کے جو بائیڈن کے لیے الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے اور امریکہ کے اندر جو بائیڈن کی پارٹی ہے دیموکریٹس وہاں پہ یہ شدت اختیار کر گیا معاملہ کے جو بائیڈن کو دستبردار کروایا جائے اور ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ڈانلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں متعارف کروایا جائے کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ اب ایک نارمل کینڈیڈیٹ نہیں رہا وہ موت کو چھو کر آیا ہے اور سارے لوگوں نے اس کو وٹنس کیا ہے سینکڑو کیمرو نے اس کو دیکھا اور ریکارڈ کیا ہے اب وہ عام آدمی نہیں رہا ڈانلڈ ٹرمپ وہ بہت مشکل پہلے ہی تھا اب وہ تقریباً ناممکن بنتا جا رہا ہے تو کینڈیڈیٹ ان کو بدلنا پڑے گا کیا ہوتا ہے ایڈویلپنٹس میں ہم نظر رکھے گے اب تک لیت نہیں اپنا خیال رکھیے گا لیکن ایک چیز جاتے جاتے میں کہوں یہ جو گداروں کے بینر لگ رہے ہیں نا اور پوسٹرز لگ رہے ہیں اور بل بوٹز لگ رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اور یہ ہمارے صحافی بھائی ہیں کئی جن کے چیرے اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے یہ گداریوں کے سیٹیفیکیٹ بانڈ بانڈ کے پاکستان یہاں تک پہنچ گیا اور کتنوں کو گدار بنانا ہے صاحب یعنی اس طرح تو پھر یہ پچیس کروڑ گداروں کا ملک ہو جائے گا پچیس کروڑ ملک رہ جائے گا پھر اوبے وطن کوئی بھی نہیں ہوگا مبے وطن کہاں رہیں گے پھر یہ پالسی بدلے فور گوڈ سیکھ اور یہ لوگ پاکستانی ہیں پاکستان سے پیار کرتے ہیں مجبوراً بیچارے باہر ہیں ان کو موقع مل جائے تو یہ پاکستان آ جائیں گے بارہ اب تک لیتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینلز کبھی اللہ حافظ